جی ٹونٹی آپ نے بولا مجھے پتا ہے جی ٹونٹی دو دن میں جو یہ جی ٹونٹی کے وجہ سے 3.8 ٹریلین ان کی جو مارکٹ ویلیو ہے نا وہ ریکارڈ مارکٹ ویلیو ان کی جونسی ہے وہ بڑی ہے اضافہ ہوا ہے انڈیا جاتے تھے نا سی بیاسی میں اچھا تو ہماری پیسے ہمیں زیادہ پیسے ملتے تھے ہماری رقم کہ پاور تھی پاور تھی ٹھیک ہے غانستان جاتے تھے سو روپے لے کے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے ملتا تھا ایک سو روپے کا ایک لاکھ روپے ملتا تھا ہاں جی ٹھیک ہے یہ کب کی بات ہے مجھے یہ بات ہوگی ایسی بیاسی اچھا تر کی بات ہے بلکہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کی کرنسی ہائیلینڈ ہم جاتے تھے ہائیلینڈ جاتے تھے امت محمدی ہے قنون بھی امت محمدی والا نافذ ہو جائے میں کہتا ہوں پاکستان کو اللہ کی فضل سے یہ بڑے بڑے گندی نظریں اور کمینے لوگ آئے ہیں پاکستان پہ بری نظریں ڈالی ہیں اللہ کے فضل سے اس کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا 1971 کے اگر بات کریں بال تو بانکا ہو گیا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہے اسے مطلب یہ کبھی کچھ ہو نہیں سکتا 1971 میں دو ٹکرے تو ہو گیا مطلب میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں پاکستان زندہ بارد چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں بنگلا دیش آلے جو اپنے بزنس مین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو اپنے ملک کو جائے نا وہ انڈیا سے بھی آگے لینے جانے کی ان کی سوچ ہے اور ہم ہر ہماری حکومت کی سوچ ہے کہ ہم جو اپ پوری دنیا میں سب سے نیچے آ جائیں انڈیا پاکستان کی جو امام ہے نا یہ بزل امام ہے نہیں یہ کہہ انڈیا پاکستان کی واہم بزل امام ہے یہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے پاکستان ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی امام ہے تو دیکھیں فرسیڈیٹیز کرتے ہیں اپنی امام کو وہاں پہ پٹرول منگا اوپرو ٹیسٹ بھی کر دیتے ہیں فوراں وہ بلکل کرتے ہیں اگر کوئی ریلیف کسی قسم کا کہیں سے آتا ہے نا ان کو دیتے ہیں یہاں پہ صرف ہمارے پرائزز اپ ہوتے ہیں ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ انڈیا کے لئے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور ہمارا پاکستان ایک دن کے ڈیفرنس یا ازاد ہوا ایسے ہی ہے ایپل کا سٹور وہاں پہ آ گیا الیکٹری کار انہوں نے بنا لی ٹیک ہے اکانمی ان کی دیکھ لیں ہر چیز وہاں پہ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں گروسری ہے ان کا ریڈ واں پہ کمپیریزن کر لیں یہاں پہ پاکستان پہ صرف اور صرف لوڈ کا بزار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب کیانر ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی جی ٹونٹی کے ان دینوں میں انڈیا کی مارکٹ ویلیو نے 3.8 ٹریلین کی ریکارڈ مارکٹ ویلیو ہٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں افریکن کنٹریز کی تو وہاں پہ 14 بلین کی انویسمنٹ کی بات کی جاری ہے اس کے علاوہ سعودیہ کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا سے لے کے سعودیہ یو اے ای تک ٹریک بچھائے جائے گا ریل ٹریک پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ دو دن کی جی ٹونٹی کی میٹنگ سے انڈیا کو کتنا فائدہ پہنچا انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کا ایمیج کا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیشنز ہیں انڈیا کے آل آور ڈی ورلڈ ناسیز نان مسلم کنٹریز بلکہ خاص طور پر اسلامی کنٹریز کے ساتھ کتنے بہتر ہوئے ہیں پبلکی کیا اپنین ہے پاکستانی لوگ اس پر کیا اپنین دیتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپنین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم میرا نام رانہ زہیر کیا کرتے ہیں میری کپڑے کی شاپ ہے کپڑے کی شاپ ہے زبردست کاروبار کے حوالے سے ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کی ویسے تو بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے لیکن آپ پہلے یہ بتائیں پاکستان کی جو کنڈیشن ہے آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروباری حالات بہت زیادہ ڈیسٹرپ ہیں ایکچلی ڈالر سٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے پرائزز بہت زیادہ آپ کو گئی ہیں کسٹمر کی بائنگ پاور بہت زیادہ لیوز ہو گئی ہے کسٹمر پر چیز ہی نہیں کر سکتا ایک چیز ہمارا ایک لاسٹیئر سوٹ آتا تھا دو ہزار پے کا یا پندرہ سربے کا اس کی اب خوڑ سیل پرائز پچیسو اٹھائیسو رو پے ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آگے سیل کیوں کرنا ہے وہ پھر سیل کرنا ہے اس کے اوپر مارجن کیا ہوگا کیسے ہوگا اب سیلری یہ وہاں پہ سٹیبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں جو سیلز مین ہے یوں مزدور طبقہ ہے ان کی سیلری بھی اب ہوں تو بزنس کچھ معاملہ بہتر ہو سیلری یہ ڈاؤن جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور بردر اخر اجاز پڑھتے جا رہے ہیں اچھا بائنگ پاور کے آپ نے بات کیا بڑی یہ اتھینٹک بات ہے کہ بائنگ پاور بات کریں نیبر کنٹری ہے دو دن جی ٹونٹی کی میٹنگز وہاں پہ رہی ہیں اور تھری پوائنٹ ایٹ ٹریلین جو ان کی مارکٹ ویلیو ہے وہ اس کی ورث بڑی ہے جو ان سے وہ ریکارڈ لیول پہ جو ان سے نا تھری پوائنٹ ایٹ ٹریلین کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے دوسرے کنٹری ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کی اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں ان کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اب آپ دیکھیں انڈیا کے لئے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور ہمارا پاکستان ایک دن کے ڈیفرنس سے آزاد ہوا ایسے ہی ہے ایپل کا سٹور وہاں پہ آ گیا بلکل ہے الیکٹری کار انہ نے بنا لی ایک 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 لوٹ کا بزار گرم ہے چور بزاری شروع ہے جو بھی سیاستان آتا ہے اپنی جب گرم کرتا ہے اور نکل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے عوام کا کچھ بھی برے حال آپ بلی کریں آپ کسی پسمندہ علاقے میں جائیں وہاں پہ جا کے حالات دیکھیں بلی کریں لوگوں کے گھر میں تین تین چار چار دن سے لوگ کھانے سے بیٹھے ہوئے اور بڑی بات جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اب لوگ بھولنے سے بھی مطلب کا اثر ہے لوگ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے یہ پورے بزار کا ویزٹ کیا ہے پہلا یا دوسرے لوگ آپ ہوں گے بھائی ہوں گے جنہوں نے بات کیا لوگ کہتے ہیں ہمارے بولنے سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مطلب اپنی اپینین دینی چاہیے لوگوں کو پتا چلے یا حکمرانوں کو لیڈرز کو پتا چلے کہ بھئی عوام تنگ ہے بھئی ہم لوگ بولیں گے نہیں ان لوگوں کو شرم کیسے آئے گی ہماری حکومت نے اب یہ بیورو کریٹس ہیں ان کو فورٹینرز دے دی ہیں دو دو کروڑ بے گی ٹھیک ہے چینی کا ریڈ کہاں پہ چلا گیا آٹے کا ریڈ کہاں پہ چلا گیا دالوں کا ریڈ کہاں پہ چلا گیا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے کچھ شرم کریں کچھ لحاظ کریں یہ جو عوام غریب بکھی سو جاتی ہے نا یہ حکمرانوں یہ آپ کی گول گردن پہ ہے آپ اپنے مرنا ہے آگے جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے وہ وقت تو دور نہیں جب اللہ کی طرف سے آپ کی گردن پہ جب ہاتھ آئے گا نا ٹھیک ہے تب آپ سوچیں گے کہ ہم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے جیسی عوام ویسے ہی حکمران اگر ابھی ہم آگے کی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو ابھی بھی جو عذاب آیا ہے اگر اللہ کی طرف سے آئے تو پھر اس کا ملو ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے پبلکی بہت ہی بھی ذیمہ داری ہے بہت سے ایسے قصور ہے پبلک بھئی بلکل ایسے ہی ہے آپ دیکھیں آپ مارکیٹ میں آئے ہیں تو بات کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ بعد کس چیز پر کریں ہماری بات سنوائی نہیں ہوتی سنتا ہی نہیں ہے بھئی آپ بولو اپنے حق کے لیے نکلو اب عوام نکلی ہے نا بجلی کے بلے میں اپنے حق کے لیے خود نکلی ہے تو سیاستدان نے نہیں نکالا بلکل ایسے ہی ہے تو کچھ نہ کچھ کچھ حکومت کی طرف سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کو رلیف آئے گا کیونکہ اسے ریزن یہ ہے کہ جب ہم بات نہیں کرتے ہم بولتے نہیں ہیں گورمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بلکل سب نارمل چل رہا ہے اور وہ پھر ہمارے پر برڈن مزید بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون کی آپ نے بات کی یہ ایک دن کا فرق ہے ازاد ہونے کا ویسے تو اس بات کے اندر بھی بڑی کنفلکٹ موجود ہے کہ بھائی ایک دن کا کیسے فرق پڑ گیا اور ازاد ہوئے یا الگ ہوئے لیکن یہ ایک لیتا ٹاپک ہے یہ بتائیں نائنٹین فورٹی سیون کو کٹھا سفر کیا انہوں نے بھی ڈیویلپمنٹ انہوں نے بھی مطلب ٹھیک ہو گیا شروع کیا اور آج ہم کہاں پہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں انڈیا والے بھائی انڈیا کے ساتھ ہمارا تو کمپیریزن منتا ہی نہیں ہے نا ان کی اکانومی دیکھیں وہاں پہ عوام دیکھیں وہاں پہ عوام کی دیکھیں وہاں پہ ڈالر ریٹس دیکھیں گروسری ریٹ دیکھیں بائنگ پاور دیکھیں وہاں پہ الحمدللہ ہر چیز ہم لوگ جو نیوز میں آپ لوگوں کے بھائیوں کے توصل سے دیکھتے ہیں ہر چیز ماشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالات معاملات اپن ڈاؤن زندگی کے لیے آزے چکتا ہے ہر کنٹری میں ہے کرپشن ہر کنٹری میں ہے ہر ایسے یہ اب تو اوورال لیول پہ بہران ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں تو یہ ہمارے حکمرانوں کے پروٹوکل دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے اب یہ جو بیجلی کے بل آئے ہیں ان کی فری یونٹ سے دیکھ لیں ایسے ہی ہے یار کیا بات ہے سوچنے والی بات ہے کیا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جیسے وہاں پہ جی ٹونٹی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے مطلب میٹنگ ہو رہی تھی بیس بڑے کنٹری جو ان سے وہاں پہ ان کے پریسیڈینٹ پرائیم نیسٹر یا اسری کے سے آئے ہوئے تھے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہمیں بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے انٹرنیشن لیول پہ اپنے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے اور وہ ریلیشن بہتر کیسے ہوں گے بھائی وہ ریلیشن کیسے بہتر ہوں گے ہمارے جو حکمران ہیں وہ آپ نے آپ کو بہتر کریں گے تو بہتر ہوں گے لوڑ کا بزار گرم ہے ٹھیک ہے اس چیزوں کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں پاکستان کی طرف کس کی توجہ ہے مجھے بتائیں ٹھیک ہے اب آئی تھی ان کی توجہ صرف نون لی کے اوپر تھی ان کو پکڑیں ان کو باندھیں ان کو کریں میسے کریں اب نون لی کا ہی ہے وہ پیڈیا کی طرف اس کو پکڑیں وہ جب پی پی آجے گی پیپلز پارٹی آجے گی وہ یہ ان دونوں کو پڑ کر پکڑے گی یا نہیں یہاں پہ کورسی کے ہی ماروں مار پڑی ہے کورسی کے لیے مقابلہ کیا جاتا ہے پبلی کے لیے نہیں کیا جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ صرف اور صرف اپنی باریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں عوام نے خود سوچنا اپنا سوچنا ہے اگر ہم خود اپنا نہیں سوچیں گے ان بندوں نے ہمارا کچھ نہیں سوچنا اور اچھا بڑی بات یہ ہے لاش میں بس ایک سوال کروں گا آپ نے بولا ہم سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ چیزیں سستی ہیں وہاں پہ فیسیلیٹیز دی جارہی ہیں آپ کو پتہ وہاں پہ دو سو آلموس دو سو تین سو یونٹ تک فری کچھ ایریاز میں دیا جا رہا ہے پبلک یہاں پہ کیوں نہیں ڈمانڈ کرتی مطلب کہ بھئی ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں بھی جنس ہے وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیز دی جائیں اگر نیبر میں دی جا رہی ہیں بھئی جو آواز اٹھاتا ہے جو بات معاملات کرتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے وہ کیا بات کرے کسی کیا بات کرے اب عمام ہماری اتنی زیادہ بیروزگار عمام ہو رہی ہے لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر ہیں سٹرائی کیا ہے تاجب رادری نے شٹر ڈونٹ تال کیا کیا رزلٹ نکلے گا ایسے ہی ہے اور کتنے کو لوگ نکلے ہیں میں سمجھ تو ہم نے بھی وہ ساری کوریج کیا اتنے عوام پروٹیس کے طور پر نہیں تھے موجود جتنی پولیس ان کی وہاں پر موجود ہی ہے بندہ دیکھیں جی بڑے یہ چور ڈاکو ہیں ہمارے ملک کی عوام ہیں یہ پاکستانی اپنے حق کے لیے نکلے ہیں اتنی پولس اتنی نفری ایسے نکلے جیسے ہم لوگ یہ لوگ چور چوری کرنے نکلے تھے یا ڈاکو ڈاکے مال نے نکلے تھے ایسے یا پھر کوئی ملک کسی کنٹری کو فتح کرنے نکلے تھے اللہ ہی ہے اچھا لگا بات کر کے دیکھیں ہمیں کم از کم بات ضرور کرنی چاہیے جب ہم چپ رہیں گے کہ بھائی میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا اسلام علیکم آپ کا نام سر یہ بھائی نے بڑی خوبصورت بات کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ آپ لوگ بولنے سے بھی گئے ہیں کہ بھائی ہمارے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بجلی کے بھی اتنے مرضی بڑھ جائیں ہمارا جو انٹرنیشن لیول پہ ریلیشن ہے کنٹریز کے ساتھ جیسے مرضی ہو لوگ کہتے ہیں حیرہ چلنے دو میرے بولنے سے آپ کے بولنے سے کیا ہوگا کیا کہیں گے بلکل بولنا چاہیے یہ ریٹ ہے امام کا ریٹ ہے میں ضرور بولنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے جو پشلی قومیں تھے نا ان پہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے تو مسال کے طور پہ فرون کی جو وہ قوم تھی ظلم و ستم کے وہ بولتے نہیں تھے جب موسیٰ ان کو بچانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہمیں اپنے حال پہ جینے دو موسیٰ کو فرمائے بہیسید قوم یہ انڈیا پاکستان کی جو عمام ہے یہ بزدل عمام ہے نہیں یہ کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان کی عمام بزدل عمام ہے یہ ایک ہی ہے پریسکیر ایک ہی ہے ایک ہی عمام ہے انڈیا میں تو دیکھیں فرسیڈیز کرتے ہیں اپنی عمام کو وہاں پہ پٹرول مہنگا و پروٹیسٹ بھی کر دیتے ہیں وہ بلکل کرتے ہیں اگر کوئی ریلیف کسی قسم کا کہیں سے آتا ہے نا ان کو دیتے ہیں یہاں پہ وردر صرف ہمارے پریزز اپ ہوتے ہیں ڈاؤن نہیں ہوتے وہاں پہ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اے یہ امران خان صاحب کہ میں جو امران خان کو فیور کرتا ہوں امران خان کا سپورٹر ہوں ہے ٹھیک ہے لیکن امران خان کا بہت بہت فین ہوں ہے کہلے اچھی بات ہے اس لیے کہ قوم کے لیے یہ امران خان کا جو وہ تھا نا جو جس چیز میں وہ آیا تھا اس نے کہا تھا میں یہ سیدھا کروں گا نیا پاکستان مناؤں گا ٹھیک ہو گیا لیکن اس سے بھی یہ کام نہیں ہو سکا پاکستان تو ہر سنتا ہے انیس سو سنتالیس کا بان چکا ہے نہیں نہیں یہ کیوں نہیں بن سکا کیوں یہ تصاب نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ قوم پیار سے ماننے پیسہ کسی کی جیم میں چلا جائے تو بندہ نکلوا نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ نکالے اس کا مال ہے بہی ماننی ہمارے میں بڑھ چکی بہی ماننی ہے اوپر سے لیکن نیچے تک تو یہ آپ دیکھیں اب ایک ہفتہ ہوا ہے ٹھیک ہے آمد اس کے اوپر کیا کہیں گے پوجھ نے دنڈا چلایا ہوا ہے تو ماشاءاللہ ڈالر کا ریڈ کہاں سے کہاں گڑتے گڑتے آگے جیسے افغانستان میں کم ہوئے نا ویسے پاکستان میں بیس پچیس سر پر کم ہوئے گولڈ کے ریڈ کم ہوئے ہیں چینی کا ریڈ کم ہوئے ہیں تو یہ دنڈا پہلے کیوں نہیں چال گیا یہ فوجی کا دنڈا ہے ان کے پاس بابر ہے ان کے پاس بابر ہے انہوں نے بابر یوز کیا یہ قوم دنڈے سے ماننے والی قوم ہے آپ کیا کہیں گے یہ دنڈا پہلے ہی چال جا تھا اگر دنڈا چلنے سے دوسرے نمبر پہ فوج کا کام یہ ہے کہ مطلب یہ اسی کیسے ڈالر کو کم کیا جائے یہ کیا جائے یہ بارٹر کے اوپر کام ہے بردر یہ ڈنڈے والا جہاں تک سسٹم ہے آپ دیکھیں افغانستان ہے نا اب ٹی لپ نے وہاں پہ حکومت ٹیک آور کی ہے ایسے ہی ہے وہاں پہ ان کا طور طریقہ کر دیکھیں کیا طریقہ ہے ان کا طریقہ کر ماشاءاللہ اتنا اچھا ہم لوگوں نے جو میڈیا پہ دیکھا ہے میرا ویزٹ نہیں ہوا ہے افغانستان کا لیکن میں نے جو میڈیا پہ چیز دیکھی ہے نا وہاں پہ عدل و انصاف اتنا اچھا ہے اتنا میں نے ایف وی پہ فیس بک پہ ایک پوست دیکھی دی وہاں پہ انہوں نے دو بندوں نے ایک چھوٹی بچی کو اغواہ کیا ٹھیک ہے جناب انہوں نے دو تین دن میں اس کا فیصلہ کر کے انہوں کو اپنے چراہے میں لٹکا دیا جناب یہاں پہ اگر اس طرح کا ایک دو مرتبہ عدل و انصاف اس طرح کا قائم ہو جائے میں کہتا ہوں کوئی ایسا بندہ کوئی بڑا افسر اگر کرپشن میں پکڑا جائے اس کو فل فور اس کو عدل اور انصاف کے مطابق اور قنون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو کڑی سے کڑی سخت صدا دے اور باقیوں کے لئے عبرت کا نشان بنائے میں کہتا ہوں جناب پاکستان الحمدللہ الحمدللہ پاکست ترقیوں کی انچائیوں میں جائے گا اگر اس طرح کا عدل و انصاف قائم ہو جائے یہ کہتے ہیں نا امت محمدی الحمدللہ الحمدللہ امت محمدی ہے قنون بھی امت محمدی والا نافذ ہو جائے میں کہتا ہوں پاکستان کو اللہ کی فضل سے یہ بڑے بڑے گندی نظریں اور کمینے لوگ آئے ہیں پاکستان پر بری نظریں ڈالی ہیں اللہ کے فضل دی اس کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا 1971 کے اگر بات کریں بال تو بانکا ہو گیا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہے اسے مطلب یہ کبھی کچھ ہو نہیں سکتا 1971 میں دو ٹکرے تو ہو گیا یہ بات سچ ہے یہ تو ہمیں ماننی چاہیے بھئی یہ بھی تو ہماری گلتی ہے نا یہ بھی یہ بھی تو ہماری گلتی ہے یہ آپ بات کریں وہ بنگلہ دیش کی جو ہم سے اجدہ ہوا یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی نا اہلی ہیں غلطی ہیں اور بے وکفی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے ہوئے باقی ہم لوگ دعا گوئے ہیں اللہ ہمارے پاکستان پاکستان کو خیر و آفیت اور ترقی کا گھہبارہ بنائیں اور جو حکمران ہمارے غلط ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور زندگی تندرسی اور صحت کے ساتھ ان کو نوازے اور عدل و انصاف کے ساتھ چلیں بہتری کی امید ہو بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم بارم وارکم اسلام میرا نام پرویز خانہ کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سیل مین ہوں لکمان مہاجر کلاب ریل بزار میں بزنس کی اگر بات کریں بزنس کیسا چل رہا ہے صرف آپ کا اور آر آر یہ حساب ہے تین ماہ ہو گئی ہے ایک شاپ خالی بڑی ہوئی ہے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں یہاں سے چالیزار لیتا ہوں تریپنزار میرا بلہ ہے چالیزار آپ لیتے ہیں تریپنزار بلہ ہے تو اب اس کا کیا حل ہے مجھے ہی بتا دیں انٹرنیشنل انویسٹر آپ بزنس مین ہیں میرے سے زیادہ بہتر اچھا بتا دیں انٹرنیشنل جو بزنس مین ہیں انویسٹر ہیں پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ڈیل کرتے یہاں پہ مائنس ہیں یہی بات ہے یہ دیکھیں بنگلہ دیش موجود ہے چالی سال انہوں نے پہلے اکومت کی ہے اب یہ سولہ مینے میں کیا گھر گئے ہیں بیڑا گھر گئے ہیں پاکستان کا یہ تو ہمیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے ہم نے پاکستان کی ضرورت ہے بات یہ ہے ہمارے مسائل اپنے 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 مسائل کے لیے اہتے ہیں انہوں نے سب آگئے ہیں کوئی ہے یہاں پہ مجھے بتائیں نہیں یہاں پہ مجھے نہیں یہاں مرنا جینا ہمارے ہمارے حکمرانوں کا حکومت گئے جنتوں میں جگہ تھے اتنا اچھا اس کا وقت گزرا ہمارے سولہ روپے کا سو نا ڈالر تھا سولہ روپے کا ڈالر تھا آج کتنے تین سو پتہ نہیں آپ کو بتاتا اچھا یہ تین سو ساتھ یہ تین سو پینتیس مجھے بتائیں جو اگر انڈیا کی بات کریں ان کے اوپر کیوں لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں کیسے ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ دو دن میں جی ٹونٹی آپ نے بولا مجھے پتہ دو دن میں جو جی ٹونٹی کے وجہ سے 3.8 ٹریلین ان کی جو مارکٹ ویلیو ان کی جنس بڑی اضافہ ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے دنیا میں اس طرح سے جی گروہ کر رہے ہیں اور اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی وام کا سوچتے ہیں موڈی کتنا بھی بورا آدمی ہے اس نے اپنے ملک کتنا سوار لی ہے کہاں چلا گیا ہے پہلے ہم بتاتا چان پہ چلا گیا چان پہ چلا گیا چھوڑ پاکستان اب زمین میں کیا حال ہو رہا ہے یہ بات ہے سنے میری بات جب ہم انڈیا میں انڈیا جاتے تھے نا سی بیاسی میں ہماری زیادہ پیسے ملتے تھے ہماری رقم گانستان جاتے تھے سو روپے لے ایک لاکھ روپے ملتا تھا یہ کب کی بات ہے بات ہے بلکہ پاکستان کی کرنسی ہائی لینڈ جاتے جی ہمیں پتہ کتنے پیسے ملتے ہم زہر لے جاتے تھے نام پچیس سو ہماری رقم گا اب بھیک مل رہی ہمیں 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 کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا image پاکستان کا image ہمارے بزنس دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو ہماری ویلیو بہتر ہو ہماری ویلیو کیسے بہتر ہوگی بھائی دیکھ کینیڈا میں ہوا ہے لیکچر ہو ہے اس پہ جنہوں لوگوں نے کی ہے وہاں پہ چھوڑے ہمیں کچھ نہیں مارا بن بھائی اللہ بھائی اللہ اللہ مار مار اللہ کافی ہے کس نے کرنی ہے کوئی باہر نکل سکتا کوئی بھائی 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 چھوڑ بھائی مجھے دو مین دکانے باندھوں بھائی چاہی ہے مر جائیں گے جو چیز مہنگی ہوتی زیادہ خریدی جاتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں بھائی 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 مجھے 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 پاکستان زندہ بھائی پاکستان زندہ بھائی بھائی پاکستان بھائی 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 مجھے مجھے ہمارا بھائی بھائی ہم نے ہم نے انیس سو سنتالیس میں اکٹھا سفر شروع کیا تھا مطلب ہم نے اپنا پاکستان بنایا اور اس ری کے سے آج وہ کہاں چلے گئے ان کی پالیسی ایسی تھی یا کچھ لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں یار ان کی عبادی زیادہ اس لیے وہ آگے چلے گئے آپ کیا کہیں گے عبادی زیادہ ہونے سے کوئی آگے چلا جاتا ہے نہیں نہیں یہ سارا یہ سارا سسٹم کا سسٹم ہوتا ہے وہ جو سسٹم آرے حکمران ہے نا وہ خود خراب کریں ان کو نو تو آپ اور میں نہیں ذہی کر سکتے یہی چیز ہے وہ ہی سارا گام کر رہے ہیں ہر چیز میں ماشاءاللہ پاکستان آگے رہا ہے اور آگے رہے گا سیاستان ہے جتنے بھی سیاست ہیں سب کی شگر مل ادھر ہے تو سارا بلیک مال کر رہے ہیں ہمیں کیوں مار رہے ہیں وہ ادھر رکھیں تو چینی بھی ستر پہ آئے پنجاز روپے آئے وہ سارا مال باہر بھیج رہے ہیں ان سے بھی آپ سے بات کروں گا آپ نے بولا ہے ہر چیز میں پاکستان آگے اور آگے رہے گا پاکستان ماشاءاللہ میند کرتے ہیں پاکستان کے لوگ بھی میند کرتے ہیں سپورٹس میں بھی آگے ہیں ایتھلیٹس میں بھی آگے ہیں اکانومی میں اکانومی میں نہیں آگے نہیں ہے اکانالوجی میں نہیں ہے وہ اس میں بتا کیوں نہیں آگے ہے کوئی بھی ادھر پڑنے والا آتا ہے جو کریم ہوتی ہے تو وہ اس کو ادھر کچھ روزگار نہیں ملتا تو اس کو پٹ اپ کر کے باہر لے جاتے ہیں اور سپورٹس کی بھی آپ نے اگر بات کی آپ کو پتہ انٹرنیشنل نیول پہ اگر ایتھلیٹس کی بات کریں میڈلز جتنے ہمارے پاس ہیں کتنے ان کے پاس ہیں اگر نہیں نہیں یہی تو آپ تھوڑا سا سرچ کریے گا اور دوسے کرتے کہ یار اس دفعہ انڈیا جیتا ہے کرکٹ میں اگلی دفعہ ہم نے جیتنا یہ کہتے ہیں نا تو ایسے ہی ہم کہیں کہ آج انڈیا کی اکانومی پانچویں نمبر پہ ہماری تیسرے پہ آئے چوتھے بات ہے ادھر پچیس فیصد ایسے لوگ ہیں جو پچیس فیصد پہ حکمرانی کر رہے ہیں پچیس بھی آپ نے بہت زیادہ بول دیدہ دو چار پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو مافیا بن کے بیٹے ہیں پچیس فیصد لوگوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے جو پچیسے لوگ ہیں وہ دن با دن دن با دن مسئلے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں کوئی کاروبار یا وہ اپنے کاروبار میں پرشان ہے کوئی ورکر ہے وہ اپنے ورکنگ میں پرشان ہے کسی کی اگر تیس ہزار سیلری ہے اس کا بل بچٹ ہر چیز آؤٹ کر دیا ہے لوگ بات کرنا یہ تو اپنی رش پڑ ہے لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ڈوٹی کی گاتر ہے گریبوں کے موں سے نوالا تاکھینچ دیا ان کے گھروں سے ہر چیز راشن تک لے گئے ہیں وہ اب بل اطاہ کریں کہ اپنے گھر میں راشن ڈالیں ایسے زیادہ دیر چل سکتا ہے مطلب یہ جیسے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے ایک دن ایک دن صبح ضرور ہوگی رات کے بعد صبح ضرور ہوگی عوام ضرور نکلے گی جب کچھ بھی نہ نہ ملے گا عوام کو اپنا حق لینا پڑے گا تو وہ پھر یہ وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام نہیں چاہتی ایسے یہ بلکل عوام یہ جاتی ہے حق دیا جائے جو رائٹس ہیں وہ دیے جائے عوام کہتی ہے کہ ادارے اپنے کام کریں اچھے طریقے سے کام کریں کریپشن سے پاک کام کریں اور انشاءاللہ ملک میں نظام بہتر ہوگا بہتر ہوگا اداروں کے آگے کچھ نہیں ہوتا گورنمنٹ ایک منٹ کی مثال ہے ایک منٹ لگایا سب کچھ ہو جاتا بلکل اگر آپ کا جو قانون ہے اس کے اوپر لا کے اوپر implement کیا جائے آپ کو رائٹس دیے جائیں تو سب کچھ possible ہے ہمیں جہاں پہ بھی اگر چائنہ میں اگر انڈیا میں جہاں پہ بھی کچھ بہتر ہو رہا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ کہہ دینا چاہیے نہیں جی نہیں یہ ہے وہ ہے بھائی جان کسی اچھے بندے سے دیکھے اس کو اچھا سیکھنا چاہیے اس کو اچھا بننا چاہیے برائی اس لیے بار رہی ہے کہ بھائی جان نیگٹیو مائنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے ان سے سیکھنا نہیں وہ جو ان سے ہیں وہ نون مسلم ہیں بھائی جان عوام کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہے حسد کا شکار ہو رہی ہے اس کا شکار ہو رہی ہے جو ہمارے اسلام میں من ہے اور سب سے بڑی بات جو میری بات کا مطلب ہے کہ سود کا نظام ختم کرے ایسے ہی ہے پاکستان بلا اسلام کے نام پہ اور یہاں پہ کرپشن بھی ہے سود بھی ہے اللہ 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 کا یہ مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سود کو ختم کر دے انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو بہتری کی امید ہو دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا ایسے ہی ہے لیکن ہم باتیں کرتے ہیں مطلب میں کسی کو نہیں انہیں نہیں پوائنٹ اٹھ کر رہا ہوں ہم پاکستان سے سب سے زیادہ پیار کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مذہب سے بھی سب سے زیادہ پیار پوری دنیا میں ٹھیکے در ہم بنتے ہیں لیکن اگر امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو نہ تو ہم پاکستان کے لیے سچ کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی شاید مذہب کے لیے کچھ کر رہے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام غلام سرور غلام سرور سار آپ کے ساتھ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے پہلے بھی کسی ٹاپک پہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اچھا آج اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ایکانومی کی سیچویشن دیکھیں ساتھ نیبر انڈیا کی ایکانومی کی سیچویشن دیکھیں آلڈی زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ابھی وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جس سے 3.8 ٹریلین جونسا ان کی ایکانومی آل ٹائم اب تک کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ ہیٹ ٹوئیئر ریکارڈ بنے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے یہاں پہ کوئی انویسٹر آنا نہیں چاہ رہا بزنس کرنا نہیں چاہ رہا اور وہاں پہ جونسا باغم باغ جا رہے ہیں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ احتبار نہیں کر رہے ہیں دوسرے ممالک باہر کے تاجر وہ پاکستان کی حکومت پر احتمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ فکتان بڑا بڑھ گیا ہے مہنگائی بے روزگاری بہت زیادہ پاکستان کے اندر ہو گیا ناچت کی بہت زیادہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں کتنا ریٹ چلا گیا ہے ڈالر اسٹم 310 15 یا 67 کے رونڈ ووٹ ہے لیکن وہ بھی یہ ڈالر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کریں گے امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے ہم امپورٹ تو کرتے ہیں ایکسپورٹ مطلب یہاں سے کچھ پروڈکشن ہماری بان کے باہر جا نہیں رہی حکومت کی نالائکی جو ہے نا سب سے بڑی نا میز میں کہوں گا کہ حکومت کی نالائکی بڑی ہے کیونکہ جو سیاستدان جو ہے نا وہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے آتے ہیں جو حکومت کام کرتی ہے پاکستان میں اس کے کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے کون سی حکومت نے پاکستان میں کام کرنا چاہا چھہتر سال میں مشرف دور میں جو ہے پاکستان میں بزنس آیا تھ República بیسہ بھی آیا نواز شریف دور میں بھی کام ہوا عمران خان کے دور میں بھی کام ہوا لیکن اب یہ 16 ماہ سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی نا اس نے بزنس کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے بولا مشرف دور میں بھی کام ہوا نواز شریف کے دور میں بھی کام ہوا عمران کا دور میں بھی کام ہوا مظênف پھر تو ہر دور میں کام ہوتا رہا یہ 16 ماہ میں پاکستان اتنا چلا گیا os نیچے چلا گیا پاکستان جو ہے نا سولہ ماہ کے اندر منٹ منٹ میں جو ہے نا پاکستان نیچے جا رہا آپ تو سولہ ماہ کی بات کر رہا ہے یہ منٹ منٹ کے بعد جو ہے نا پاکستان نیچے آ رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے کیا کہیں گے ایون انڈیا کو ایک سائٹ پر رکھیں بنگلہ دیش کی بات کریں وہ وہاں جی ٹونٹی کے جو میٹنگ ہیں وہاں پہ موجود تھے ان کی جو پرائیم نیسٹر ہیں ایون انہوں نے یو ایس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے موٹیویشن ملی ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی طرف سے انہیں موٹیویٹ کیا گیا پراپر ٹھیک ہے کیا کہیں گے آنے والے ٹائم میں یہ نہ ہو کہ ہم بنگلہ دیش کی ابھی بھی اگزیمپل تو ایسے دے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا کمپیٹیشن ہم سے پیچھے تھا سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان آج بنگلہ دیش کی اکانومی بھی ہمارے سے اوپر چلی گئی ہے صرف کسی وجہ سے وہ جو اینا بزنس مین کو جو اینا سپورٹ کرتی ہے ان کی حکومت ہماری حکومت جو اینا بزنس مین کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی کسی تاجر کو نہیں کرتی پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اب آپ کے سامنے بزنس جو بزنس مین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو اپنے ملک کو جو اینڈیا سے بھی آگے لینے جانے کی ان کی سوچ ہے اور ہم ہماری حکومت کی سوچ ہے کہ ہم جو اینا پوری دنیا میں سب سے نیچے آجائیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نیچے آجیں کوشش کریں گے تو ہم بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن ازان سٹارٹ ہو گئی ہے ازان کے بعد بھی راگے ہم انٹرویو سٹارٹ کریں گے بہت شکریہ